اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح ہم مولڈ کیوٹی کرنے کے لیے پہلے مینول اپنا آپریشن پر فارم کرتے رہی ہیں آپریشن پر فارم کرتے رہی ہیں بلکل اسی طرح آج کل جو ہم بلکل جدید دور میں کیا ہوتا ہے کہ بلکل ہمیں کاسٹنگ لینے کے لیے ان مولڈنگ مشین کو یوز کرنا پڑتا ہے جس سے ہماری جو مولڈ کیوٹی ہے وہ بلکل بلکل سٹینڈڈ کے مطابق اپنا تیار ہو جاتی ہے اس حوالے سے جو ہماری جوڑ مشین سکویز مشین جوڑ سکویز مشین اور سلینڈ سلنگر ہم کہہ کرتے ہیں کہ جوڑ مشین جوڑ مشین کو یوز کرنے کے لیے میں سیمپل مقصد آپ کا بتا دیتا ہوں کہ ایک چیز ہے پسٹن اور سلنڈر سب سے امپورٹنٹ جو کہ پسٹن اور سلنڈر کا بھی انشاءاللہ آپ کو میں کنسرپ دوں گا پہلے جو کہ لیکچر سے پہلے اسی طرح پسٹن سلنڈر اس حوالے سے جو جوڑ مشین ہے ہماری جوڑ مشین میں کیا ہے کہ ایک ہمارا ہوتا ہے مولڈ باکس ہوتا ہے مولڈ باکس کے علاوہ دوسرا ہمارا ٹیبل ہے اور تیسرا ہمارا پسٹن اور سلنڈر ہے بلکل جوڑ مشین جو ہے جوڑ مشین میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پسٹن ہے پسٹن اور سلنڈر ہے اس کے اساتھ اٹیچ ہم نے ٹاپ پوزیشن کے اوپر ٹیبل کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا پسٹن ہے وہ بالکل اپ اینڈ ڈان اپنا مومنٹ کرتا ہے اپ اینڈ ڈان وہ اپروکسی میٹلی ایٹین میلی میٹر تک مو کرتا ہے بائی یوز آف کمپریس ایر اور جو ہمارا مولڈ باکس ہوتا ہے وہ بالکل ایٹے فکس پوزیشن پہ ہوتا ہے اور بلکل اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مولڈ باکس میں یہ پیٹرن رکھا ہوا ہے پیٹرن کے راؤنڈ بلکل سینڈ رکھے ہوئی ہے اور بلکل جو ہمارا ٹیبل ہے وہ بالکل اپ سینڈ ڈان موف کرتا ہے اور جب اپ سینڈ ڈان موف کرتا ہے تو ہمارے پیٹرن کے راؤنڈ ہماری جو سینڈ ہے اس کیوں ریمنگ کر دیتا ہے تاکہ وہ بالکل کمپریس کر دیتا ہے ایر کو اور ہمارا جو مولڈ کیوٹی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ احترین تیار ہو جاتی ہے اور یہ سیمپل سا جو میں نے آپ کو جارڈ مشین کا سٹیپس بتایا ہے مقصر دوبارہ بتا رہا ہوں ہمارا ٹیبل ہے جو کہ بلکل پسٹن کے ساتھ اٹیج ہے پسٹن ہمارا جو ہے بلکل وہ اپ سینڈ ڈاؤن موف کرتا ہے اپروکسی میٹلی ایٹین میلی میٹر تک اور جو ہمارا مولڈ باکس ہے مولڈ باکس بلکل فکس پزیشن پہ ہوتا ہے اور اس میں ہم پیٹرن رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے جارڈ مشین کی وارکنگ تھی سیم اسی طرح اگر میں بات کروں سکویز مشین کی سکویز مشین میں کیا ہے کہ ہمارا جو یہ ہمارا سکویز مشین میں کیا ہوتا ہے کہ سیمپل یہ میرا ٹیبل ہے ٹیبل جو کہ فکس پزیشن پہ ہوتا ہے میرا جو مولڈ باکس ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے پسٹن کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو میرا مولڈ باکس ہے صحیح ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن موو کرتا ہے اسی کے اندر پیٹرن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو میرا ٹیبل ہوتا ہے جو کہ جس کمپریس ائر کا کام کرتا ہے ریمنگ پروسس کو اپنا جو کہ سینڈ ہوتی ہے اس کو ریمنگ کرنے کے لیے تاکہ پیٹرن کے راؤنڈ اچھی طرح ہم سینڈ کو کمپریس کر سکیں ٹھیک ہے یہ ہم کام کرتے ہیں سکویز مشین میں دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں سکویز مشین میں کیا ہے کہ ایک ہمارا تین چیزیں ہیں سب سے پہلے کیا ہے ٹیبل مولڈ باکس اور پسٹن پسٹن کی اٹیجمنٹ اس میں مولڈ باکس کے ساتھ ہے مولڈ باکس کیا کرتا ہے کہ وہ نیچے سے اپورڈ پوزیشن سے نیچے سے ڈاؤن سے اپورڈ پوزیشن میں موف کرتا ہے اور اس میں جو میرا ٹیبل ہے وہ بلکل فکس پوزیشن پہ رہتا ہے جب میرا مولڈ باکس اپورڈ پوزیشن میں موف کرے گا بلکل اس کے جو بیک پہ اس پوزیشن پہ ہمارا پسٹن لگا ہوتا ہے جب اس نے موف کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے راؤنڈ جو ائر ہوگی پیٹرن کے راؤنڈ ہماری جو سینڈ ہوگی اس کی پروپر ریمنگ ہو جائے گی اور ہم پروپر اس کو کمپریس کر لیں گے بلکل میں اس کی ورکنگ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو سیمپل سا سیپ ہے یہ تو میرے خیال سے میں نے آپ کو بتا دیا جارڈ اور سکیل مشین کے مطلق سیمپل میں اس کے پسٹن کی مومنٹ آپ کو بتا دوں کہ اب سینڈ ڈان کس طرح ہوتی ہے سیمپل اس میں جو والز ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کمپریس ٹیئر آ رہی ہے ہمارے ٹھیک ہے یہ میرا جارڈ وار یہ میرا سکویز والز جب میں موو کرواتا ہوں پسٹن کو ادھر سے اپورڈ پوزیشن میں اپورڈ پوزیشن میں موو کروانے کے لیے سکویز ایئر جو ہے ادھر سے ظاہر بات ہے کہ وہ ایئر انٹر ہونا شروع جاتی ہے اور یہ ہمارا پسٹن جو ہے وہ بلکل اپورڈ پوزیشن میں موو کرنا شروع کرتا ہے جب پسٹن ہمارا اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ادھر سے ایئر ارلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ایئر ہماری آٹو پروسیز میں ارلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بلکل یہ جو والز ہے بلکل آٹو پہ ہمارا بند ہو جاتا ہے اور دوبارہ ہمارا پسٹن دوبارہ ڈانورڈ پوزیشن میں دوبارہ پہلے والی حالت پہ اور پہلے والی پوزیشن پہ آ جاتا ہے سیم اسی طرح میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ جو دو والز لگے ہوئے ہیں جوڑ وال سکویز وال سکویز وال کیا کرے گا کدھر سے ایئر ہماری انٹر ہوگی جب میری ایئر انٹر ہوگی تو پسٹن میرا اپورڈ پوزیشن میں موف کرے گا جب اپورڈ پوزیشن میں موف کر رہا ہوتا ہے تو بلکل جب وہ اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے سیم اس پوائنٹ پہ جب اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے تو اس ٹائم ادھر سے ایئر جو ہے میری وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ایئر ریلیز ہونا شروع ہوتی ہے تو آٹو پہ میرا سکویز وال بند ہو جاتا ہے اور پسٹن میرا ڈانورڈ پوزیشن پہ دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ اپنی اصلی پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے میرے خیال سے آپ کو انشاءاللہ یہ اپنا جو میں نے بتائی ہیں دونوں مشینوں کی ورکنگ جالٹ اور سکویز مشین کی ورکنگ سمجھ آ جائے گی بقائدہ مزید اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ یہ سٹیپ آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آ جائے تینکیو اسلام علیکم یہ ہماری جالٹ انڈ سکویز مشین سکویز مشین میں بالکل ہمارا جو پیٹرن ہے بالکل اس میں پیٹرن ہوگا مول باکس ہوگا اور بالکل ایک پلیٹ ہوگی جو کہ اور اس کی اٹیجمنٹ ہم پسٹن اور سلنڈر کے ساتھ یہ ہمارا جو پیٹرن ہے اس وقت جو ہماری سکرین پر شروع ہوا تھا یہ ہم نے مول باکس کو بلکل مشین کے ٹیبل کے مشین کی بیس کے اوپر رکھا ہے اور بلکل جو ہمارا بیس ہے وہ بلکل اٹیج ہے اس ٹائم جو ہمارا ہینڈل ہے بلکل جو کہ بلکل ہم اس کو اب ڈانورڈ موف کرواتے تو ہماری سینڈ اوپر سے نیچے کی طرف ہمارے مول باکس میں گرتی ہے صحیح ہے یہ ہمارے بلکل جسٹ لائک ہمارا بنا ہوا ہے جنہ سے ہماری جو سینڈ ہے بلکل ڈانورڈ پوزیشن میں نیچے گرتی ہے اسی طرح یہ ہماری سینڈ نیچے آ رہی ہے بلکل جو کہ ہمارے پیٹرن کے راؤنڈ فل اپ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ریمنگ پروسس ہو گا ریمنگ پروسس کرنے کے لیے بلکل ہم نے کیا کیا ہے ٹیبل کو موف کروایا اور ہمارا ٹیبل موف کرنے کی وجہ سے ہمارا جو باکس ہے بلکل وہ اوپر سے نیچے کی طرف موف کیا ہے اور جب وہ اوپر سے نیچے کی طرح موگ کرتا ہے تو ہمارا ریمنگ پروسیس سینڈ جو ہے ہمارے پیٹرن کے راؤنڈ اچھی طرح بالکل ریمنگ ہو جاتی ہے صحیح ہے کمپریس ہو جاتی ہے اور یہ بالکل ہمارے جو باکس ہے اس کو اپورڈ پوزیشن پہ موگ کروانے کے لئے رابز لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس سے وہ موگ ہوا ہے اور ہم نے باکس کو اٹھا لیا یہ ہمارا پیٹرن تھا اور بالکل یہ پیٹرن ہے ہمارا جو کہ بالکل اس کی بیس پہ ہمارا بن چکا ہے سیم اسی طرح یہ ہماری آسان سی ورکنگ تھی